اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ سَلُّونَ لَنَّبِي يَا اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلُّوا لَلْحَبِيبِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی يا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی يا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا نُورَ اللَّهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِذَّتِ اَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامُنَا لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی شریعت کے مطابق رشتہ تیہ کرتا ہے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ لڑکے اور لڑکی کے قد کاٹ شکل و صورت تعلیم و تربیت میں ہر ممکن حد تک مناسبت پائی جائے تاکہ دونوں میں ہم آہنگی مطابقت و مفافقت اور الفت قائم ہو سکے بے جوڑ اور غیر مناسب رشتوں سے بچا جائے ارشادِ باری طالع ہے تو انہوں عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لئے یہ پسندیدہ اور حلال ہوں اس آیتِ مبارکہ کے مطابق پسندیدگی دو طرفہ ہے صرف لڑکے کو لڑکی پسند ہونا کافی نہیں ہے بلکہ لڑکی کو بھی لڑکا پسند ہونا ضروری ہے پھر ہی دونوں میں ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے اور شادی کے مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ دونوں میں محبت و مودت ہو اور ایک دوسرے سے سکون پائیں فرمانِ باری طالع ہے اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کر دی بے شک اس نظامِ تخلیق میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیر شادی شدہ کا نکاح اسے پوچھے بغیر نہ کیا جائے اور کماری کا بغیر اجازت نکاح نہ کیا جائے انتخابِ زوج کے لئے یہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں نظر انداز کر کے اکثر لوگ لڑکے کے مال و دولتوں دیکھ کر لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر بیٹھتے ہیں اگر لڑکے کے پاس زیادہ مال و دولت کی بجائے ضروریت زندگی پوری کرنے کی استطاعت اور اچھا کردار ہو تو دونوں کی زندگی میں محبت سکون اور اللہ تعالی کی رحمت جیسی نعمتیں بہت آسانی نازل ہو سکتی ہیں اور اسی کی تعلیم دی گئی ہے حضرت جائیہ بن عبی قصیر روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس ایسے شخص کے نکاح کا پیغام آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہوں تو اس سے نکاح کر دو خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں بہت زیادہ فساد اور فتنہ پھیلے گا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں ایسا شخص نکاح کا پیغام دے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اچھا شہر وہی ہوگا جو زیل میں مذکور حدیث مبارکہ کے جملہ امور پر عمل کرنے والا ہوگا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب خود کھاتے جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے اس کے موں پر نہ مارے اسے برا نہ کہے اور گھر کے علاوہ تنہا کہیں نہ چھوڑے لہٰذا بہترین انتخاب زوج کے لیے میار یہ ہونا چاہیے کہ مرد دیندار با اخلاق اور وسیع نظر ہو اور اہل خانہ کو نیکی کی رغبت دلانے والا ہو حلال رزق کمانے والا ہو اور اپنے خاندان یعنی بیوی اور بچوں کی کفالت کا اہل ہو جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے اے نوجوانوں تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے کیونکہ نکاح سے نظر بہکتی نہیں اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کر دیتے ہیں علاوازی مرد کو حلیم و طبیعت بہادر خوش اخلاق عورت سے بھلائی کرنے والا اچھے کاموں سے محبت کرنے والا خصوصاً بیوی کے اچھے کاموں پر دل کھول کر داد دینے والا احسان کرنے والا ظلم و تشدد سے پرہیز کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پاسداری کرنے والا اور معاملات زندگی میں بہترین منظم اور معاشی لحاظ سے خود کفیل ہونا چاہیے اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا عدب عطا کرے اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے ہمیں بادب بامل عاشق رسول بنائے اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے یا الہی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو حربے قصو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو حربے قصو مجبور کی آمین بجاہ نبی القریم الامین وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین